آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹاپک The Concept of Privacy مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس بات کے بارے میں کیونکہ ہمیں ٹرین نہیں کیا گیا ہے ہمیں اسے بہت سارے لوگ زندگی میں جب چیز سیکھ ہی نہیں سکے تو وہ پریکٹس کیسے کریں اور وہ حاصل کیا کریں تو زندگی ایک صحیح لاحاصل کی طرح یا احساس رائے گانی میں گزر جاتی ہے سو آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ آپ کالز کریں گے اور ہم آپ کے points of view جو ہیں لوگوں تک پہنچائیں گے اور کچھ اپنے بھی وہ ٹاپک ہے جی lack of knowledge about the concept of privacy کچھ چیزیں ہیں جو private ہیں ہمیں نہیں معلوم ہم لوگوں سے مشورہ کرنے کی غرض سے یہ جاننے کے بجائے کہ یہ کون سے level pain کو یہ بات سمجھ بھی آئے گیا نہیں ہم ان سے چیزیں share کرتے ہیں پھر کبھی وہ out of concern کبھی وہ out of love کبھی وہ out of curiosity بہت ساری اور غلط جگہ پہ غلط information دینے کے بجائے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری friction پیدا ہو جاتی ہے بہت سارے hurdles ہم اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں اور بہت ساری friction ہم اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں سو اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا ہمیں پتا بھی ہے کہ privacy کیا ہوتی ہے رب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے انسان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس سے نقصانات کیا ہیں اس privacy کے concept کو اپنی زندگی اس کے اوپر بیس نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے so ٹی وی پہ نمبر ہے جی آپ کے پاس call کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچائیں گے کچھ basic چیزیں جس کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہے تو سوچنے والے لوگ جب سوچتے ہیں تو کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کون سی چیزیں private ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے بارے میں نہ دوسرے لوگوں کی privacy میں کیا کہتے ہیں اچھی اردو میں مخل درماقلات نہ ہوں اور اپنے بارے میں بھی ہم زندگی کو آسان کر سکیں تو پہلا جی پوائنٹ ہے ہماری personal life ایک private چیز ہے یہ ہماری privacy سے تعلق ہے اس کا ٹھیک ہماری income یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہم کیا کماتے ہیں کیسے اس کو خرچ کرتے ہیں کیسے ہم اس کے بارے میں کوئی سوال جواب یہ private بات ہے ضرور نہیں آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں ہمارا loved one سے relationship کیا ہے اس میں یا بیوی کا آپس کا ایک رشتہ ہے اس کا دوسرے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان دو کی آپس کی بات یہ ایک private معاملہ ہے ضرور نہیں آپ کسی سے شیئر کریں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں ہماری privacy ہمارا اپنا prerogative ہے ہم جس سے مرضی چاہیں اس کو discuss کریں اور جس سے مرضی چاہیں نہ کریں چاہیں وہ جاننا بھی چاہیں تب بھی کوئی ہم obligated نہیں feel کرتے اس بات کی اوپر اپنے آپ کو اس کے علاوہ ہماری struggles ہماری اپنی battles یہ private ہیں اس کو public کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جب when we are fighting our own demons جب ہم اپنے اندر کی عذابوں سے ہم خود لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری private چیز ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا الالعلان کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد priority zip ہم set کرتے ہیں زندگی میں کون کس priority میں ہے کون کس compartment میں ہے یہ بھی ہماری private life کا حصہ ہے پھر ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم سمجھتے ہیں ہمارا رب سے کیا رشتہ ہے یہ private بات ہے ہماری اس کو لوگوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کا مقصد لوگوں تک کوئی چیز ایسی جو آپ share کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو سو رب کا انسان سے جو رشتہ ہے یا انسان کا جو قریبی رشتے ہیں immediate family سے جو رشتے ہیں وہ آپ کی private چیزیں ہیں وہ لوگوں سے share کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کب کرنا ہے یہ decision آپ لیں گے لوگ آپ سے چاہتے ہیں پھر آپ share کرتے ہیں پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اس قسم کے بہت سارے points ہیں جس کے بارے ہم بات کریں گے لوگوں calls کر رہے ہیں پہلے call لیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں Hello you're on the year Yes تو بہت سی اور نئی چیزوں کے ساتھ ایک نئی چیزیں introduce رہی جسے لوگ privacy کہتے تھے سمجھنی آتی تھی آخر یہ کس بلا کا نام ہے کیا چیز ہے جی مشکلی پڑ گئی ہم جی تہلے لہوری کھلے ڈھلے لوگ کچھ نہیں پتا تھا لیکن پھر جتنا وقت گزرتا گیا سمجھ آئی کہ privacy کتنی ضروری اور کتنی beneficial چیز ہے اور پھر اس کے بہت سے فائدہ ہی فائدہ نظر آئی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو خود سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ ایک تو سب سے ضروری تھا کہ کوئی تم کو exploit نہیں کر سکتا تھا نہ تمہارے personal relationship میں اور نہ ہی جیسے اب زندگی کی بڑی important چیز ہے آپ کے financial معاملات اور پھر یہ تھا کہ unnecessary gossip سے بھی بچے رہتے تھے لوگوں کو کم سے کم information fuel ملتا تھا پھر یہ تھا کہ زندگی کی بہت سی آپ کہہ دیں misunderstanding اور especially fraud سے آپ بچے اور جو مجھے ایک اور چیز جو بہت دیر میں سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے آپ کہتے ہیں کہ don't wash your dirty lillian people انسان میں غلطی کے بعد سیکھنے کی اور صدرنے کی capacity ہوتی ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مگر جب وہ لوگوں پر پہنچ جاتی ہے تو ایک permanent damage ہو جاتا ہے اور وہ ایک لیبل کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی گزارتے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جب میں قرآن کی طرف گئی رب کو دیکھا تو اس نے انسان کا جو پائیویسی ایک بڑا fundamental right دی ہے تو بہت تیزے ہوئی اب جیسے صورت حجرات میں ہم لوگ کتنے عرام پہ کہتے ہیں تو آپ کہا گیا کہ تم سپائنگ مت کرو کونسویاں مت لو اور پھر یہ کہا گیا جیسے پیاری سکر میں تم نے کیسے جانا ہے جیسے سب سے قریبی درین لوگ ہیں اور ان کے ٹائننگ کا خیال اور مجھ اس سے ایک بڑی یاد آئی اپنے ابو کے بات کہ جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو بڑی کیاری سی جیسے برڈ کی چرپنگ ٹائپ بسر بجاتے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر آتے تھے اب اتنی دیر میں مجھے اتنے بات سمجھ آئی کہ کتنا خوبصورت ان کا طریقہ تھا یہ پرائیویسی کا گھر میں داخل ہونے تھا یہ سگنیچر ٹیون ہوتی ہے اس بات کے کہ میں اندر آسکتا ہوں کوشش ضرور کریں انشاءاللہ شروع میں جنہوں نے بات کی کہتے ہیں کہ خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے جس میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہے جس میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے ہمارا آتے ہیں بہت جیسے آپ نے فادر کی بات کی شاید لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ پرائیویٹ لائف کیا ہوتی ہے لوگوں کی پرائیویسی کے اگر آپ عزت نہیں کرتے ہیں تو کوئی رشتہ لمبے عرصہ تک چاہیے کہ جتنا کوئی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے خود سے تو ٹھیک ہے لیکن باقی وہ جتنا آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کو رہنے دے لیکن میرے آپ سے دو سوالات ہیں کہ لوگ اتنی تو میں کیوں لگے رہتے ہیں ہمارے دیسی کلچر کے کرتے ہیں وہ کہ آپ کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہوئی کیسے ہو گئی بچے کیوں نہیں ہیں سیلری کتنی ہے یعنی اتنی پرسنل ان کے سوالات ہوتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں کیونکہ وہ دائریک لی آپ سے پوچھ رہتے ہیں پہلی بات تو آپ نے یہ جان جتنے آپ نے پوچھے ہیں یہ سارے انسان کے گمار ہونے کی نشانی ہے اور انسان کا اگنورنٹ ہونے کی نشانی ہے جب مو بھاڑ کے آپ کسی سی بات پوچھیں جو ان کی پرسنل بات ہیں تو اللہ کہتا ہے کسی کی تو میں مت رہو تکلیف میں رہو گی تو کا کیا مطلب ہے overly curious لوگ کہتے ہیں کہ انسان curious nature کے ساتھ پیدا ہو ہے اس لئے ہم دوسرے کے معاملات میں یا دوسرے کی تو میں رہتے ہیں غلط کہتے ہیں لوگ انہیں کک کا نہیں پتا جیسے باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو میں رہنے کا مطلب ہے کہ it's a detrimental way of doing something it's detrimental کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں آپ کی malicious intentions ہیں وہ چیز جس میں آپ کوئی بگاڑ پیدا کر کے کسی کے بارے میں جان کر اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں اس لئے آپ اس کی ٹو میں ہیں جس جو بات لوگ confused کر رہے ہیں وہ nature کا curious ہونے کو confused کر رہے ہیں کسی کی ٹو میں رہنے کو nature curious خدا نے انسان کو دی ہے تین چار وجہ سے ایک تاکہ وہ زندگی میں اپنا مقصد تلاش کر سکے زندگی کے اس کار سیکریٹس ہیں وہ کھول سکیا اپنے لئے پھر وہ cautious ہو خبردار ہو ان تمام چیزوں کے لئے نیچر میں curiosity رکھی گئی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں لوگ کی ٹو میں رہنا وہ curiosity نہیں ہے وہ malfunction ہے ہماری نیچر کا یا اپنی صحیح طریقے سے اپنی abilities کو استعمال کرنے کا یہ بات سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ نے کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں بعد بار اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرز جی ورحمت السلام عزاج جی اتنی بیوٹیفل آپ باتیں کرتے ہیں اور میں ان سے سیکھتا ہوں آپ سے ہمارا رسطہ اتنا پیار کا ہے تو آپ جب بھی مجھے ملنے آتے ہیں کوئی بھی ایسا ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے تو ای نو بات ای تیم جی آپ مل 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 سب ست ہو گیا پھر بھی آپ ان فارم کرتے ہیں یہ قولیٹی میں بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے اور آپ اس کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں اور یہ چیز ہے یہ چیز آپ جنگ 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 کبھی کسی کسی پرسنل حالات جنگ کے بارے مجھے کوئی انٹریس نہیں ہے اور نہ چاہتا ہوں میرے کو پرسنل حالات پوچھے اس لئے کہ یہ نہیں ایڈیا کتنے بھی کریب ہو جاؤ پھر بھی مسئلہ بھی آپ جنگ آئی بھرسنل پرسنل ہوتی ہے پرسنل ہوتی ہوتی لیڈیز جنگ یہ واشنگ ریڈیو آزاد آن ٹی وی ون بات ہو رہی ہے جی آج دی کونسپٹ آف پرائیویسی اس کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ ہماری ایک پرائیویٹ لائف ہے کیا چیز پرائیویٹ کرنے کی ہے کیا چیز پبلک کرنے کی ہے کس کو کیا بات بتانی ہے کس کو کیا نہیں بتانی ایک بہت اچھا سوال ہے انہوں نے پوچھا آپ کو کب سمجھ آئی کہ یہ پرائیویسی اتنی امپورٹن چیز ہے اس میں میں تین لوگ کو کریڈ دیتا ہوں ایک میرے فادر کو جن کو میں بچپن سے دیکھا کہ انہوں نے صرف ہمیں اتنی بات بتائی جتنی ان کو سمجھ تھی کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس عمر کے حساب سے عمر میں ہم کہاں پر تھے اس حساب سے انہوں نے ہم سے باتیں کی اس سے میں نے یہ سیکھا پھر جس انسٹیوشن میں ہماری ایڈوکیشن ہوئی ہمیں ٹرین کیا گیا تاکہ ہم کچھ کمانڈ کر سکیں اور اپنی زندگی میں جو بھی حاصل کر سکنا وہ کر سکے وہاں پر بتایا گیا کہ کس وقت کس کو کیا بات بتانی ہے ہر لیول کے اوپر یہ چیز بتانی چاہیے اور اس کے علاوہ نہیں بتانی چاہیے کیونکہ اس سے بہت سارے باقی مسائل پیدا ہوتے اور تیسری بات یہ کہ جب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ غلط لوگوں کو غلط کا مطلب یہ جب برے لوگ تھے غلط کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس شعور کی سیڑھیوں پر نہیں تھے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی جب ہم نے ان کو یہ باتیں بتائیں تو اس سے بہت مسائل پیدا ہو ایک اور بہت اچھا سوال ہے کیا لوگوں کو حق نہیں یہ جاننے کا آپ کی پرائیویٹ چیز ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام 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 میں اپنی لائف میں دو سال پیچھے جتنی بھی لائف میں اپنی بات شیئر کرتا تھا کچھ لوگ تھے لیکن شیئر کرنے کا مجھے نقصان ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا لوگوں نے مزاک اولا اگر آپ کسی سے شیئر کرتے تو آپ کی ان بن ہو جاتی ہے پھر لوگ مزاک اڑھاتے ہیں جو اچھائیاں برائیوں میں بدل جاتی ہیں اور دوسرا نمبر پہ ایک اور چیز کا مجھے پتا چلا ہو میری لئے میری لائف میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ میری پرائیویٹ جو میری پرائیویٹ لائف ہے میں کہاں کام کرتا ہوں کتنے پیسے کمات ہوں کیا کرتا ہوں یہ ساری میری اپنی ہے لوگوں سے ملتا ہوں بس ان کی حد تک جو کچھ ان کو بتانا چاہیے بس پیچھ اس سے زیادہ نہیں نہ ان کو بتانا چاہیے جس چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں جب سے آپ نے ان چیزوں پر پریکٹس کرنا شروع کی ہے تب سے آپ بہت خوش ہیں انتہا سے زیادہ سجنی بس اتنی سی بات سمجھ کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کرنی ہے چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں پہنچ سکتا وہ ایک جگہ آپ سمجھ جائیے کہ جب ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ جس شخص نے اپنا راز چھپا لیا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا اس کا مطلب کیا تھا اور راز یہ نہیں ہے کہ آپ ایجی بی کے ایجنٹ ہیں آپ یہ فلم میں لوگ بہت دیکھتے ہیں راز یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پانا چاہتے آپ ایک دل کی ایک اندرونی خواہش ہے آپ کی اور کوئی ایسا پیشن ہے جس کو آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں غیر محسوس طریقے سے صحیح وقت کو صحیح جگہ پر کی ہوئی چیز اور صحیح لوگوں سے ڈسکس کر کے آپ تمام چیزیں اپنی زندگی کی پاس سکتے اور ان فرکشن سے ان ایجیٹیشن سے اور ان ہرڈل سے جان چھوڑا سکتے جو خام خام ہم نے لوگوں کو بتا کر اپنی زندگی میں create کر لیے بلکل ٹھیک ہے ساری چیزوں پر میں agree کرتا ہوں سجی آپ nice of you thank you very much agree کرنے کا بہت شکریہ agree نہ کرو تو زیادہ اچھی ڈسکرشن ہوتی اور زیادہ اچھ points آتے nice of you thank you very much لوگوں کا شکریہ ساتھ اسی بات دیکھیں جب انسان اپنی جو deep down اس کے desire ہے نا یا اس کا passion ہے وہ ہر ایک سے جب discuss کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ پیدا ہی negative thoughts کے ساتھ ہوتے ہیں بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ negative thinkers ہیں اور وہ اپنی محبت کچھ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں کچھ آپ کی عزت کرتے ہیں وہ آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے کہ اس سے نقصان ہو جائے گا ایسا پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ایسے ہمارے خاندان میں پچھلے دو سو سال میں کسی نے نہیں کیا لوگ کہیں گے ایسے کہا ہوتا یہ فار فیشت باتیں ہیں یہ کتابی نسابی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں بسی بھولنا بھی چاہوں تو مجھ بھول لیں نہیں دیتے اور پھر ان کے ذہن میں بھی ہر وقت یہ رہتا ہے اور وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے اور کھل کے چیزیں نہیں ڈسکاس کر سکتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ اس چیز میں فنسے ہوئے اس لیے صحیح بندے سے صحیح بات جب آپ شیئر کریں کہ ایک دو اور بیماری ہیں بہت اچھی جو اکثر لوگ پتہ نہیں ہماری زمانہ کون سا تھوڑا لوگ کہتے ہیں جی آپ شیئر نہیں کرتے اس کا مطلب آپ ہماری عزت نہیں کرتے یا ہم سے محبت نہیں کرتے لڑکا لڑکی آپ محبت فرمانا شروع کرتے ہیں یا میاں بیوی آپ میں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ شیئر کریں ہر چیز ہمارے ساتھ اور آپ ہم سے بات نہیں کرتے اور پھر وہ آپ کی وہ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں جو ان کو نہیں جاننی چاہی مثلا پچیس سال کے عمر میں آپ کی سے ملے آپ نے شاہد دی کی اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ پچیس سال پہلے اگر نے ایک دو محبتیں فرمائی ہیں تو ان کے بارے میں بات بتائی جائے یہ غلطی یہ ایسی چیز میں مبتلا کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کر نے کے ضرور پچیس سال میں ملے زندگی آگے جی جاتی ہے پیچھے نہیں گاڑی ریورس کر سکتے ہیں لیکن ریورس گاڑی چلاتا کوئی نہیں آگے بڑھنا ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میں نے کچھ زندگی میں ایکسپیرینس ہوں ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں اس لیے میں یہ چیزیں نہیں کرتا تاکہ آگے جو انوائیمنٹ ہے اس کے لئے کنڈیوسیو ہوں یہ ضرور بتا دیجئے لیکن نیٹی کریٹی میں نام حالات واقعات وہ بتانے سے جب بھی گھر سے باہر جائیں گے مرد نے بتا ہے تو عورت نے بنا کر استعمال کرتے پھر موسیقی